محمد میر صاحب ایران کی جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے اب اس پر کیا اثر پرے گا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد جو ایکسز آف ریزسٹنس ہے اسرائیل کے خلاب وہ کتنا متاثر ہوگا دیکھیں ایران نے خود اس ساری صورتحال میں کافی نقصان اٹھایا کیونکہ اسماعیل حانیہ صاحب کی بھی شہادت ہو گئی اب حسن نصر اللہ صاحب کی بھی شہادت ہو گئی تو ایران جو ہے وہ خود اس کے بھی بہت سے جو اہم شخصیات ہیں ان کو بھی اسرائیل ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب اگر آپ اس کا بالکل ایک اوبجیکٹیو انیلیسز کریں تو وہ یہ ہے کہ ایران نے ہماس کو بھی سپورٹ کیا ایران نے ہزباللہ کو بھی سپورٹ کیا لیکن نہ تو ہزباللہ کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو تحفظ دے سکتا نہ ہی ہماس کی مرکزی قیادت کو تحفظ دے سکتا اور نہ ہی وہ اپنے ملک کے اندر اپنی اہم شخصیات کو تحفظ دے سکتا بلکہ ایران کی جو کچھ اہم سیاسی اور فوجی شخصیات ہیں ان کو تو دوسرے ممالک میں بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے تو ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے مقابلے میں جو اسرائیل کا جو جسوسی کا نظام ہے اور غیر ملک کی سرزمین میں اہم شخصیات کو تارگٹ کرنے کا جو سسٹم ہے جس میں یقیناً اس کو مغربی ممالک کی لوجسٹک سپورٹ بھی حاصل ہے تو وہ بڑا کامیاب رہا ہے تو اب ایران جو ہے وہ جہاں جہاں پر اس کی حوائیت موجود ہے یا جہاں جہاں پر لوگ جو ہے وہ ایران پر ڈپینڈ کر کے اسرائیل کے سلاف لڑائی کر رہے تھے تو وہ سارے کے سارے جہاں وہ ایک بہت ہی ایک مشکل صورتحال سے تو سا رہے ہیں خود ایران کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگر اس نے اس پورے ریزن میں اس خطے میں اگر اس نے اپنی جو کریڈیبیلٹی ہے اور اپنا جو ایک انٹی اسرائیل ریاست کا جو ایک امیج ہے اس کو برقرار رکھنا ہے تو اس کو بھی اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے ہی ایران نے اعلان کیا تھا کہ اب ایناسی جناف اور اب ہم اسرائیل کو جواب دیں گے لیکن وہ جواب ابھی تک ایران کی طرف سے دیا نہیں گیا تو اب ایسا لگتا ہے کہ اب صرف یہ ایران کا مسئلہ تو نہیں ہے اب تو حضباللہ بطور ایک تنظیم کے ہمار ایک تنظیم کے اور ایران ایک ریاست کے تینوں کو اپنے اپنے وجود کے بچانے کے لیے اور اپنے اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تو یہ سروائیول کی لڑائیہ ہے ایک طرف ایرائیل نے اپنا وجود بچانا ہے اور دوسری طرف یہ جو تین اہم فورسل ہیں ایران حضباللہ اور رحمات انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف یہ جو لڑائی ہے یہ صرف اب میڈلیس تک برقرار نہیں رہے گی بلکہ یہ لڑائی پھیلے گی اور انفارٹنیڈلی دنیا جو ہے وہ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بھی جا سکتی ہے